مازر چاہتے ہیں کچھ تکنی کی خرابی کے باعث آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑا باقی خبریں دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد پینتالیس لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے جبکہ اس وائرس سے اب تک تین لاکھ ہلاکتیں ہو چکی ہیں فیلپائن میں ہزاروں افراد بڑے جزیرے لوزون کی پناہ گاہ میں جمع ہو چکے ہیں اور حکومت کو خطشہ ہے کہ ملک میں کورونا وائرس انتہائی شدت سے پھیل سکتا ہے اس جزیرے کے شہری ٹائفون کے باعث لاکڈاؤن سے باہر نکلنے پر مجبور ہو گئے تھے یہ طوفان شدید بارشوں اور تیز ہواوں کے ساتھ جزیرے کی طرف پڑھ رہا ہے چینی شہر وہان میں جہاں کورونا وائرس سب سے پہلے نمودار ہوا تھا اس وائرس کے دوبارہ سر اٹھانے کے بعد محکمہ صحت کے حلکاروں نے ہر شہری کا ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا ہے توقع ہے کہ وہان کے تمام شہریوں کے ٹیسٹ دس روز میں مکمل کر لیے چاہیں گے لاؤس انجلیس سے یو ایس این ایس امریکی بحریہ کے جہاز میں قائم ہسپتال روانہ ہو رہا ہے یہ جہاز ستائیس مارچ کو لاؤس انجلیس کی بندرگاہ پر پہنچا تھا اور اس نے لاؤس انجلیس کے ہسپتالوں پر پڑھنے والے اضافی بوچ کو ختم کرنے کے لیے مدد فراہم کی تاہم اس جہاز کا ساٹھ افراد پر مشتمل طبی عملہ لاؤس انجلیس میں ہی بوجود رہے گا اور مختلف نرسنگ سینٹرز میں خدمات انجام دے گا ادھر نیو یورک میں پانچ کاؤنٹیاں جمعے کے روز سے لوگ ڈاؤن کی بابندیاں ختم کر رہی ہیں تاہم ان میں نیو یورک شہر شامل نہیں ہے ریاست نیو یورک کے گورنر انڈریو کومو نے مسکورہ پانچ کاؤنٹیوں کے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں روس میں بھی کرونا وائرس کے ٹیسٹ پڑھائے جا رہے ہیں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کرونا وائرس کیسز کے ادبار سے روس دوسرے نمبر پر ہے جہاں ڈھائی لاکھ سے زائد افراد اس وائرس کے لپیٹ میں ہیں دنیا میں سب سے زیادہ کرونا وائرس کیسز امریکہ میں ہیں جن کی تعداد چودہ لاکھ ہیں افغان وزارت سیحت نے انگوز اشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کی اطلاع دی ہے اور اب افغانستان میں کرونا مریضوں کی کل تعداد چھہ ہزار تریپن ہو گئی ہے نائی وزیر سیحت ڈاکٹر واحد اللہ مجرون نے صحافیوں کو بتایا کہ ملک بھر میں نئے چار سو چودہ کیسز میں سے ایک سو با سٹھ کیسز کابل میں ہوئے ہیں دریانسنا بھارت میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے تین ہزار نو سو سٹھ سٹھ مصبت کیسز پائے گئے ہیں جبکہ سو افراد کی موت ہوئی ہے اس طرح بھارت میں کرونا کے مصبت کیسز کی تعداد اکیاسی ہزار نو سو ستر اور ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار چھے سو انچاس ہو گئی ہے ستائیس ہزار نو سو انیس افراد صحت یاب ہو چکے ہیں بنگلہ دیش کے شہر کوکسز بازار میں قائم روہنگیا پناگوزینوں کے کیمپ میں ایک شخص کرونا وائرس میں مبتلا پایا گیا ہے اس کے علاوہ ایک مقامی شہری کا کرونا ٹیسٹ بھی مصبت آیا ہے علمی ادارہ صحت کے ترجمان کیٹلین برکارو نے نیوز ایجنسی ای ایف پی کو بتایا ہے کہ اس واقعی کی تقیقات کے لیے فوری طور پر ایک ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے جو ان دونوں افراد کے درمیان ممکنہ رابطوں کا پتہ لگائے گی تاکہ انہیں کارنٹین میں رکھنے اور مزید ٹیسٹ کرنے سے متعلق فیصلہ کیا جا سکیں کراچی میں چند روز قبل نازم آباد کے علاقے میں پرانی کارز سے دو بچوں کی لاشوں کی برامدگی کا معاملہ اب بھی حل طلب ہے پولیس نے قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درچ کر لیا ہے البتہ لوائقین کا کہنا ہے کہ واقعہ بچوں کی غفلت کا شاق سانا ہے تیرہ مای کو شہر کے علاقے منگوپیر میں کار کے نزدیک تافن پھیلنے کے بعد اہل علاقہ نے پولیس کو متعلق کیا جس کے بعد گاڑی کو کھولنے کی کوشش کی گئی لیکن کامیابی نہ ملنے پر پولیس نے گاڑی کے شیشے توڑے تو اندر بچوں کی لاشیں پائی گئیں دو سال قبل خیبر پختونخواہ میں زم ہونے والے قبائلی ازلا میں ترقیاتی منصوبوں پر کام اسی طرح سستروی اور بدنوانی کے الزامات سے دو چار ہے جس طرح ان علاقوں کا انتظام و انسلام صوبائی گورنر وفاقی حکومت کی ہدایت کے مطابق چلا رہا تھا روہ مالی سال کے دوران صوبائی حکومت نے قبائلی ازلا کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت منصوبوں کے لیے چھبیس عرب مختص کیے ہیں جس میں اپریل کے آخر تک صرف تیرہ عرب روپے خرچ کیے گئے ہیں چند روز قبل ایک آلہ ستہی اجلاس میں حکام نے وزیر علی محمود علی خانس کو بتایا تھا محمود خان کو بتایا تھا کہ روہ سال ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص کردہ اٹھاسی فیصد رقوم استعمال کی گئی ہیں مگر قبائلی صحافی شمس محمد نے سرکاری دستویزات کے مطابق کہا کہ صرف پچاس فیصد رقم خرچ کی گئی ہے وبائی امراض کی روک تھام کے امریکی ادارے سی ڈی سی نے معاملات زندگی کو بحال کرنے کے لیے نئی گائیڈ لائنز چاری کرتی ہیں جس سے سامنے رکھ کر ریاستوں میں کاروبار اور تعلیم ادارے کھولے جا سکیں گے امریکہ میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں اور نئے کیسز میں اضافے کے باوجود شہریوں کی جانب سے معاملات زندگی کی بحالی کا مطالبہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے صدر ڈانلڈ ٹرم بھی کاروباری سرگرمیوں کی جلد بحالی کے خواہش مند ہیں البتہ کرونا وائرس ٹاسک فورس کے اہم رکن اور وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر انتھونی فاوچی مسلسل خبردار کر رہے ہیں کہ پابندیوں میں نرمی کرنے سے وبا مزید شدت اختیار کر سکتی ہے جمعیرات کو سی ڈی سی نے نئی گائیڈ لائنز زیاری کی ہیں جس کی مدد سے امریکہ میں سکول کاروباری پراکس اور ٹرانسپورٹ کا شعبہ کھولا جا سکے گا ایراق میں کرونا وائرس کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے تمام بڑی مساجد اور مقدس مقامات بند کیے جا چوے ہیں تاہم نجف میں واقع حضرت علی کے روزے اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت اب آن لائن کرنا ممکن ہوگا دنیا بھر سے ایراق آنے والے زائرین ہر سال حضرت علی کے روزے پر حاضری دیتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں مگر کرونا وائرس کے سبب زائرین کو یہاں آنے سے روک دیا گیا ہے یہ تھی مخبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ پر اور یوٹیوب پر بھی یہ بلٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جہاں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں خالد حمیت کو اب اچھاست دیجئے گا اللہ حافظ